بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشنی لائٹ چینل میں غشام دیب ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں نے درلش ایرطرل نہ دیکھا ہو اور کورلش عثمان بھی آپ لوگوں کے نظر سے نہ گزرا ہو اور آپ لوگ سلطنت عثمانیہ کے قیام کی تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ایرطرل غازی کے تین بیٹے تھے گندوس، ساوچی اور عثمان مگر ایرطرل نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان کو صرف چوبیس سال کی عمر میں ہی قبیلے کی سرداری سوپ دی تھی یہ جان کر فوراں ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخرکار عثمان غازی میں وہ کون سی خوبیاں تھی کہ انہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اتنی بھاری ذمہ داری سوپ دی گئی آئیے تاریختان ڈاکٹر علی محمد السلابی کی تاریخ کے روشنی میں یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عثمان غازی کی وہ کون سی خصوصیات تھی جن کی وجہ سے ایرطر الغازی نے اپنے باقی دو بڑے بیٹوں کو چھوڑ کر عثمان غازی کو سرداری کا اہل سمجھا اس کے علاوہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ عثمان غازی کی شخصیت ایسی تھی کہ ہزاروں بازن تینی عیسائیوں نے عثمان غازی کی شخصیت کی یہ خوبیاں دیکھ کر فوراں اسلام قبول کر لیا عثمان غازی کی سب سے پہلی خوبی تھی ان کا عدل و انصاف اور ان کی اس خوبی کا ذکر کیے بغیر عثمان غازی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے عدل و انصاف کی یہ خوبی تھی جو کہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کا سبب بنی ترک تاریخ تانوں نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جو اس وقت کا ہے جب بارہ سو پچاسی میں کراچہ حسار کا کلہ ایرطنل غازی اور عثمان خان نے مل کر فتح کیا تھا اس کے بعد ایرطنل غازی نے عثمان کو کراچہ حسار کلہ میں قاضی مقرر کر دیا اسے دوران ایک معاملہ پیش آیا اور کسی مسلمان اور ایک مقامی عیسائی کے درمیان کو جھگڑا کھڑا ہو گیا معاملہ عثمان غازی کے پاس پہنچا تو عثمان غازی نے اس عیسائی کے حق میں فیصلہ دیا اس عیسائی کو مسلمان گورنر کے اس عمل پر سخت حیرانی ہوئی اور اس نے عثمان غازی سے کہا میں تو تمہارے دین پر بھی نہیں پھر تم نے میرے حق میں کیسے فیصلہ دے دیا عثمان غازی نے اسے جواب دیا میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دو جبکہ اللہ تعالی جس کی ہم بندگی کرتے ہیں وہ ہم سے فرماتا ہے قرآن مجید میں سورت النساء کے آیت نمبر اٹھاون کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے سپورت کرو جو ان کے اہل ہوں اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ انصاف سے کرو بے شک اللہ تعالی تمہیں بہت اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے اور بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا ہے ناظرین اکرام عثمان غازی کا یہ جواب اور قرآن مجید کی یہ آیت سن کر وہ عیسائی مسلمان ہو گیا بلکہ یہی نہیں اس کی قوم کے بہت سے لوگ امان لے آئے اور یہ انصاف کرنا سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑھنے کا سبب بنا دوسری خوبی جو غازی عثمان میں تھی وہ تھی حکمت اور دانائی عثمان غازی جب اپنی قوم کے سردار بنے تو اس کے بعد انہوں نے عیسائیوں کے خلاف سلطان علاؤدین کے قباد سوئم کی مدد کی اور بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلوں کو فتح کرنے میں ان کے ساتھ رہے اسی وجہ سے سلجوگ سلطنت نے عثمان خان کو بڑی عزت دی اور عثمان غازی کو اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحہد علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی عثمان خان کی تیسری خوبی یہ تھی کہ وہ جہاد کے شدائی تھے ایرترالغازی اور حلیمہ خاتون کی تربیت نے ان کا ایسا مزاج بنا دیا تھا کہ دشمن تک ان کی تعریف کرتے عثمان غازی کے مفتوحہ علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کے ایک مخلص سپاہی ہیں اور انہوں نے عثمان غازی کی دوسری خوبیاں بھی دیکھی تو ان کی مدد کے لیے خود اٹھ کھڑے ہوئے اور عثمان غازی کے سربراہی میں اسلام دشمن عیسائیوں کے سامنے ایک ناقابل شکست دیوار بن گئے عثمان خان کی سب سے بہترین خوبی ان کی دلیری اور جورت مندی تھی جسے انہوں نے کئی موقعوں پر دکھانے میں ذرا بھی سستی نہ دکھائی مثلا جب بازن تینیوں نے بورسہ، مادانوس، ادرانوس اور کستلہ کے کلاداروں کے ساتھ تیرہ سو ایک میں عثمان غازی کے خلاف اتحاد کرنے کے لیے دعوت دی تاکہ عثمان غازی کی اس نئی نویلی سلطنت کو ختم کر دیا جائے تو غازی عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھے اور بازن تینیوں سے پید اور پید جنگیں کی اور ان جنگوں کے دوران انہوں نے شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ بازن تینیوں کی آنکھیں کھولی کے کھولی رہ گئی اور عثمان خان کی بہادری زرب المثل بن گئی جب عثمان غازی نے شہروں اور کلوں کو فتح کرنا شروع کیا تو ان کی جو خوبی ابر کر سامنے آئی وہ تھی مستقل مزاجی تیرہ سو آٹھ میں عثمان غازی نے باری باری کتا لفکہ آکھ حسار اور کوج حسار کے کلے فتح کیے اور ان فتوحات نے برسہ کے فتح کو اور آسان بنا دیا حالکہ یہ ایک مشکل ترین مارکہ تھا مگر عثمان غازی جن کے پاس فوج بھی تھوڑی تھی انہوں نے صبر و استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ فتح کا تاج بلاخر اپنے سر پر سجایا حالکہ کئی سال تک عثمان اور اکری نوس کے درمیان سخت لڑائیاں ہوئی لیکن آخر کاروس نصرانی سپا سالار کو ہار ماننا پڑی اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا یہاں میں یہ واضح کر دو گے برسہ کی فتح کے دوران جس عیسائی فوج کے ساتھ عثمان غازی لڑے اس عیسائی فوج کے سپا سالار کا نام اکری نوس تھا عثمان غازی کے جذبہ ایمان کی گواہی کے لیے تاریخ کا یہ واقعہ ہی کافی ہے کہ برسہ کی نصرانی فوج کے سپا سالار اکری نوس نے عثمان خان کے بارے میں چھان بین کی تو اسے عثمان کے بارے میں جو باتیں سننے کو ملی ان سے متاثر ہو کر ہی اس نے اسلام قبول کیا تھا عثمان غازی نے اسے بیک کا خطاب دیا اور یہی اکری نوس بعد میں غازی عثمان کے معروف سپا سالاروں میں سے ایک تھا عثمان غازی کی خوبیوں سے ہی متاثر ہو کر ہی بازن تینی سلطنت کے کئی سپا سالار مسلمان ہوئے اور عثمان غازی کے طریقہ جنگ اور سیاست کو بے حد پسند کیا یہاں تک کہ عثمان غازی کی فوج کی صفیں نو مسلم بازن تینیوں سے بھر گئیں عثمان خان نے اپنی ریایہ کے ساتھ عدل و انصاف اور برابری کا سلوک کیا اور جن جن علاقوں کو فتح کیا وہاں کے لوگوں کو پچھلے حکمرانوں کے ظلمستم جبر اور لوڑ خسوٹ سے نجات دی عثمان خان وعدہ کے بہت پابند تھے وہ جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے قلعہ علوباد کے بازن تینی امیر نے جب عثمانی فوج کے ہاتھ میں کلے کی چابیہ دی تو ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ کوئی عثمانی مسلمان پل سے گزر کر کلے میں داخل نہیں ہوگا عثمان خان نے وعدہ کر لیا اور اسے پورا بھی کیا جبکہ ان کی وفات کے بعد ان کی آنے والے جانشینوں نے بھی اس وعدے کو نبھایا عثمان غازی کا جہاد، فتحات اور کامیابیاں انہیں اللہ کے اور قریب کرتی رہی اور علاقے فتح کرنے کے پیچھے ان کی نیت صرف کلمہ حق کا اعلان اور دین اسلام کی ترویج تھی موریخ احمد رفیق اپنے انسائیکلوپیڈیا التاریخ العام القبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان خان انتہائی درجے کا دیندار شخص تھا وہ جانتا تھا کہ اسلام کے نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے عثمان نے اپنے سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں بلکہ اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی اور یہی بات مصر اوغلو بھی لکھتے ہیں عثمان خان نے مرتے وقت اپنے بیٹے اور حان خان کو جو وسیعت کی وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے انہوں نے کہا اے میرے بیٹے کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کا حکم پروردگار عالم نے نہ دیا ہو جب بھی سلطنت کے کاموں میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے مدد طلب کرنا بیٹے ہم وہ لوگ نہیں جو لوگوں کو غلام بنانے کیلئے جنگ کرتے ہیں ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر یہ ہے وہ چیز میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ